ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیس طرح سے ویزے کو اپلائی کریں لیکن بائیس دفعہ میرا ویزا ریجیٹ ہو چکا تھا اور دوسری دفعہ سارا جب ہم رشا گئے پر لیکن چار گولڈ میڈلز ایک ہی ایونٹ میں حاصل کیا تو رشا پریزیڈنٹ میرے پاس آیا اور پہا کے بیٹا رشا کے لیے کیلو آخر پہ ہم آپ کے ساتھ کانٹریک کریں گے کہ پاکستان کا فلیگ نہیں اٹھاؤ گے میں نے سکر کہ میں پاکستان کے لیے اٹھاؤں گا میں موجود ہوں ایک ایسے انٹرنیشنل ورلڈ پلیئر کے ساتھ جنہوں نے بہت کم عرصے میں اتنے میڈل دیئے اسپیشلی گولڈ میڈل اور ایک ٹائم پہ ایک ایون پہ مسعود آفریزی ہمارے ساتھ موجود ہے جو مارشل آٹ کے پلیئر ہیں جی دی اے کے ساتھ منسلک ہے جنرل سیکٹری ہے پاکستان کے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس سب حالے سے کہ انہوں نے مارشل آٹ کم شروع کی کیسے شروع کی کیا کیا مشکلات آئی ساتھ ساتھ منسے یہ سٹوری بھی سنیں گے کہ انہوں نے بائیس دوہ جب اپلائی کیا اور وہ ریجیکٹ ہوا تو اس کی موت کیا بجاتی تو آئیے آپ کو اس بار صلائیت پلیئر سے ملواتے ہیں مسعود آفریزی ہمارے ساتھ موجود ہے مارشل آٹ کے ساتھ میرا فائیب ایئر سے ریلیشنشیپ ہے سر مارشل آٹ میں میں بہت زیادہ گیمزوں میں پارٹسپیشن کیا ہے جی جیٹسو جوڑو لیکن میرا پروفیشنل جو ہے وہ آئی ٹی ایف اور جی ٹی ایف ہے سر آئی ٹی ایف میں میں نے تین سال گزارے ہیں اور پھر ہمیں موقع میلا جی ٹی ایف میں لیکن جی ٹی ایف اور آئی ٹی ایف میں اتنا فرق تو نہیں ہے لیکن کچھ پوائنٹس واغرہ کا فرق ہے لیکن سر آئی ٹی ایف کا کچھ یہاں پاکستان میں پلیٹ فارم نہیں تھا لیکن میں فرس پر ہم ورلڈ چیمپنن کے لیے جا رہا تھا جی ٹی ایف کے لیے اور میں شکر گزار ہوں اپنی استاذ کی سرنوید کی جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دی دیا پھر ہم نے ورلڈ چیمپنشیپ میں پارٹسپیشن کی لیکن پارٹسپیشن سے پہلے ہمیں بہت زیادہ مشکلات آئے مشکلات ہی تھی سر کے سب سے پہلے ویزی کے ریجیکشن تھی ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کیس طرح سے ویزی کو اپلائی کریں لیکن بائیس دفعہ میرے پاس ابھی بھی پروف آئے رہا ہے بائیس دفعہ میرا ویزی ریجکٹ ہو چکا تھا بارہ پلیئر تھے لیکن اس میں صرف میں اور کے سر شنواری ہے اس کو ویزی مل گیا لیکن بائیس دفعہ ہم ریجکٹ ہو چکے تھے لیکن ہم نے پھر بھی اپنا حیمت نہیں ہی ہی ہمیں بیجا مل گیا اور ہم نے اپنا موبائل ٹکٹ کے لیے بیجا اچھا آپ نے موبائل بیجا ہے اپنا پرسنل موبائل تھا وہ بیجا کیونکہ پیسے کم تھے پیسے کم تھے تو اس وجہ سے میں نے پھر اپنا موبائل بیجا ہم نے ورلڈ چیمپئن کے لیے پارٹسپیشن کی اور اس چیمپئنشپ میں ہمارے صرف 40 کارٹریز تھے اور پاکستان کی طرف سے دو بندوں نے پارٹسپیشن کیا تھا اچھا اچھا جب مسعود آپ ورلڈ چیمپئن کے لیے گئے اور آپ نے وہاں پہ مبیچ کے لیے جب آپ رنگ میں اتر رہتے ہیں اور اس صورت آپ کے ساتھ مینجر تھا یا کول تھے تو کیا صورتی حال دی صورتی حال تو بہت خاراتی کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا بس ہمارے ساتھ اللہ ہے اور میرے ساتھ دوسرا بندہ تھا کے سروائی ہم دونوں ایک دوسرے کو ڈڑ گرہ دے رہے تھے کہ حیمد کرو انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے اور الحمدللہ پاکستان کا نام روشن کیا اور ہم نے وہاں پہ سیلور میڈلز جیتے اور دوسرے دفعہ سارا جب ہم رشا گئے تھے پھر وہاں پہ سر میں اکیل گیا ہوں لیکن چار گولڈ میڈلز ایک ہی ایون میں حاصل کیا اور اس کے ساتھ گرونڈ میڈل بھی جیتے اچھا وہاں پہ آپ گولڈ میڈل لے رہے ہیں جی جی گولڈ میڈل لے کے بعد جو ہے وہاں پہ فیلنگ کیا ہوتی ہے بابو گولڈ میڈل مل گا سر فیلنگ تو بہت پراؤڈلی محسوس کر رہا تھا مزی کے بات یہ کروں سر آپ کو جب میں دوسری دن پر رشا گیا تو چار گولڈ میڈلز میں نے جیتے تو رشا پریزیڈنٹ میرے پاس آیا اور پہ کے بیٹا انگلیس میں بات کر رہے تھے کہ بیٹا آپ ایسا کرو کہ رشا کیلئے کرو اور پھر ہم آپ کے ساتھ کنٹریک کریں گے اس نے ایک اور بات کی کہ پاکستان کا پھلک نہیں اٹھاؤ گے میں نے کہا کہ سر میں تو آیا ہوں پاکستان کیلئے اور آپ مجھے یہ کنٹریک کو اگر آپ پر دے رہو میں نے تو پھر کہا کہ نہیں سر میں پھلک پاکستان کیلئے اٹھاؤں گا اور کلوں گا آپ کے لئے کیوں کہ گھتن تو گھتن ہو گا گیا پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رابطہ وغیرہ کریں گے پھر انہوں نے مجھے ایک فیڈریشن دی دی اور فیڈریشن ابھی ہم پاکستان میں چلا رہے ہیں اچھا آپ نے گول میڈل دیئے اور جب گول میڈل دیئے تو آپ کے گھروا لوگوں کو فیملیوں کو بندے چلا رہے ہیں تو کیسا لگا ان کو؟ سرو الحمدللہ ابھی بھی پراؤڈ کرا ہے اور بہت اچھا پراؤڈ کرا ہے کوئی اپر نہیں کی لیکن جوڑ سے میں نیشنل گیم کیلئے گیا تھا سر تو آرمو والا نے اپر کیا تھے لیکن اس ٹائم سر میرا بی ایس چل رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یہاں کیم پر رہو گے وغیرہ آپ گرنی ہی جا سائیتے تو میں نے کہا کہ میرا بی ایس چل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں بس آپ بی ایس چھوڑ ہو گے اور یہاں پہ ہمارے لئے صرف کیم پراؤڈ کل ہو گے اچھا یہ پلے آپ جو اتنی جیتی بار گئے ہیں تو آپ کو پیسے اپنی جیب سے لگائے ہیں یہ سر کیونکہ گورنمنٹ ہمیں سپورٹ نہیں دے رہا تھا ظاہری بات ہے کہ ہم خود اپنا پیسے لگائیں گے سر اور ابھی جو اسباکستان کیلئے جا رہے ہیں سر میں پیر بھی گورنمنٹ سے یہ ارتجا کروں گا کہ پلیز آپ لوگ پلیر کو سپورٹ کریں تاکہ وہ حمد کر کے اپنا ملک کا نام روشن کریں اچھا وہ ہمارے پورے پاکستانیوں کو سپیشلی نو جوانوں کو کیا پیغام دیں گے سر میں پورا پاکستان کو اور نو جوانوں کو یہ پیغام دوں گا کہ جتنا بھی پیرنٹس ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مرشل آر کے لیے لے آئے جہاں بھی مرشل آر گیم ہوتے وہاں پر اس کا ایڈمیشن کروا رہے ہیں تاکہ وہ کل خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جائے تو وہ اپنا ڈیپنس کر سکے جیسے کہ آپ نے مسعود آفریدی ورلڈ چیمپنشپ میں ورلڈ کپ میں شرکت کر چکے اتنا پڑا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے کہ ایک ہی ایونٹ میں انہوں نے ورلڈ کپ میں چار گول میڈل لیا ہے پوری دنیا میں اپنے پاکستان کا نوام روشن کر چکا ہے اور روشن کر رہا ہے تو یہ بڑی بات ہے ہماری حکومت کو فیصل چاہیے کہ ان کی سپورٹ کریں ہمارے جو دوسرے ادارے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ مسعود آفریدی کی سپورٹ کریں تاکہ یہ ہمارے ملک کا نوام روشن کریں کیمرویل عبدالل کے ساتھ حضرت علی خان ڈسکور پاکستان پیشاو